جالی فارم پینتالیس پر دستخط کی بجائے صرف انگوٹھے لگے ہیں موڈل ٹاؤن میں مسلم ادنون کے رہنمہ آتا تارڈ کی میڈیا سے گفتگو بولے پی ٹی آئی نے اوجلت میں فارم پینتالیس تیار کیے ہیں سینکنوں کی تعداد میں جالی فارم پینتالیس سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گئے پی ٹی آئی نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے یہ طریقہ انصاف کی طرف سے جو انہوں نے خیبر پختونخواہ میں اربوں روپیہ کمایا تھا ایک سیل قائم کیا گیا اور یہ جو سیل قائم کیا گیا ہے تقریباً سو ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا گیا یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے میں اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے اور منصوبہ بندی کے تحت ریزلٹس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جالی فارم فورٹی فائیو سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے اس پہ انگوٹھا کوئی نہیں ہے اب یہ جو اجلت میں فارم فورٹی فائیو پی ٹی آئی نے تیار کیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر چڑھائے اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ میڈیا کے اوپر اولٹ ریزلٹ آنا شروع ہو گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوھر خان صاحب کا ریزلٹ ہے کہ پہلے این پی کے امیدوار عبدالرح صاحب ستائیس ہزار ووٹ لے رہے ہیں اور گوھر خان صاحب کے دس ہزار ووٹ ہیں اور اس کے فوراں بعد دونوں برابری پہ آ جاتے ہیں دونوں ستائیس ہزار پہ آ جاتے ہیں تو یہ فرق کیسے کم ہوا محض پانچ دس فیصد ابتدائی ریزلٹس بغیر فارم فورٹی فائیو کی تصدیق کے جو میڈیا پر چڑھائے گئے سوشل میڈیا پر چڑھائے گئے اور کچھ ایسے فرم فورٹی فائیو سے جن کا بجیور